تصنیم ٹی وی جانیں گے آج کس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے زہد اور جفاکشی اور تنگی معاشیت کے عجیب عجیب حالات ہیں جن کو دیکھ کر رونا آتا ہے اور دنیا سے دل سرد ہو جاتا ہے زہن آپ رضی اللہ عنہ کا نہایت تیز تھا فیصلہ نہایت اندہ کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت میں قاضی بننے کی صلاحیت علی میں سب سے زیادہ ہے آپ رضی اللہ عنہ کے نہایت عجیب و غریب فیصلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین رضی اللہ عنہ کے زمانے کے منقول ہے اور ایک بڑا ذخیرہ ازادت الخفا میں بھی ہے آپ رضی اللہ عنہ سے کرامات و خاری کے عادات کا بھی ظہور ہوا ہے معارف توحید کے بیان میں بھی آپ رضی اللہ عنہ ممتاز مرتبہ رکھتے تھے حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے طبقے میں ان معارف کا بیان سب سے پہلے آپ ہی نے کیا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے جو کس بیان فرمایا وہ سنت انبیاء کے مطابق ہیں بعد میں جاہل صوفیوں نے ان باتوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تصوف میں آپ رضی اللہ عنہ کا پایا بہت بلند ہے یوں تو تذکیہ باطن تمام صحابہ کرام کو حاصل تھا حضرت خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت قرآن مجید میں وہیزک کی ہی مرشاد ہوئی ہے مگر پھر اپنی اپنی استدعات کے موافق باہم فرق مراتب تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس صفت میں ایسی فوقیت رکھتے تھے کہ حضرت شرکین کے بعد اس وسم میں آپ رضی اللہ عنہ کا درجہ قرار دیا جاتا ہے فرماتے تھے کہ بندے کو چاہیے کہ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے سوائے کسی چیز کا خوف نہ کرے فرماتے تھے کہ جو کسی بات کو نہیں جانتا ہو اس کو سیکھنے میں شرم نہ کرنی چاہیے اور جب کسی سے ایسا مسئلہ پوچھا جائے جس کا اسے علم نہ ہو تو اس کو بے تقلف کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مبارک ہو اس بندے کو جو گمنام ہو وہ لوگوں کو جانتا ہو مگر لوگ اس کو نہ جانتے ہو اور اللہ کی رضا مندی اس کو حاصل ہو ایسے ہی لوگ ہدایت کے چراغے ان کی برکت سے تاریخ کی فتنے دور ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرنے والے اور کسی کی بدگوئی کرنے والے نہیں ہوتے اور نہ بے مروت اور ریاکار ہوتے ہیں ایک روز آپ رضی اللہ عنہ قبرستان میں بیٹھے تھے کسی نے کہا اے ابو الحسن آپ رضی اللہ عنہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو فرمایا کہ میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہمنشین پاتا ہوں یہ کسی کی بدگوئی کرنے والے نہیں ہوتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں فرماتے تھے کہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے اس وقت بیدار ہوں گے فرماتے تھے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا فرماتے تھے کہ اگر عالم غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں زیادتی نہ ہوگی فرماتے تھے کہ ہر انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے آج کس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے مسبان ابو الواجد کے ساتھ اللہ حافظ